بندوقوں کا نشانہ سارا میری طرف آیا کسی نے کہا یہ حاجی دلار میں بٹ گیا کسی نے کہا اس کو چالیس لاکھ رمیڈ مل گئے کسی نے کہا دس لاکھ رمیڈ مل گئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہم وہ لوگ ہیں ہم نے دس دس سال فور شیڈول میں گزارے ہمیں حکومتی آفرے تھی کہ صرف ایک منٹ کے لیے ایک قدر پیچھے ہٹا دو ساری مرات ملیں گی ہم نے کہا ہماری آخری تمنہ یہ ہے ہماری روح پرواز کریں لوگ کہیں صحابہ کا غلام جا رہا ہے اس لیے میں یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ علماء گرام کی ایک کوشش اور کاوش دی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے لیکشن کیا جبیت علماء اسلام اپنی جگہ پر اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتی نہیں یہ حضرات موجود ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میرا لیانے دینا بہت زیادہ ہے بہت گریبی ہے ان حضرات کی کوشش کاوش دل بوڑی والے اور بڑا والے اسی طرح مولنہ ناصر محمود صاحب ان لوگوں کی کوشش کاوش سے جلدی رہی کسی بھی طرح ہم لوگ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں آخر کار ان کی یہ کوشش اور کاوش یہاں پر آ کر کے ایک جگہ پر جم گئی اور اتفاق ہوا اور اتفاق بھی کس بات پر ہوا کہ ہم اپنی طاقت کو تقسیم کیے بغیر اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم صحیح مانوں کے اندر باطل کا مقابلہ کر سکیں لیبرلز کا مقابلہ کر سکیں تو بعد یہ دیفائی سبائی کے اندر اور قومی کے اندر اگر ہم مل کر کے جمعیت کے امیدوار کے ساتھ تعاون کریں اور جانی مالی وقتی کریں اور جب تحصیل پر بلدیات پر جب تحصیل بیر کی بات آئے اور ساری جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور پھر اس طرح کر کے ہماری یہ طاقہ کا کٹھی ہو جائے تاکہ ہم بربور طریقے کے ساتھ تشپن اسلام کا بھی مقابلہ کر سکیں اور اپنی قوم کے لیے بھی آگے بڑھ کر کے ان کے حقوق کی جنگ لڑھ سکیں اس میں علاماء اکرام کامیاب ہو گئے لہٰذا میرے بھائیو سوشل میڈیا کیسا فتنہ ہے سوشل میڈیا میں آپ جاؤ گے آپ کو بہت صحیح باتیں ملے گی بہت کچھ کہنے کو مل جائے گا بہت کچھ لوگ کہہ رہے گے لیکن ایک بات کو یاد رکھنا اس بات کو یاد رکھنا انشاءاللہ العصیز اب علاماء اکرام ایک پلیڈ فارم پہ آ چکے ہیں اور آنے کے بعد اب دشمن اسلام کی بھی خیر رہی ہوگی اور لیبر دنیا کی بھی خیر رہی ہوگی تم لوگ اکثر کار کرتے تھے مولوی آپ اس سے ملتے نہیں ہیں مولوی آپ اس میں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہم تو کھڑے ہو گئے ہیں اب تمہارا کام ہے ہماری پشتوں کو مضبوط کرنا اب تمہارا کام ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا جب تم کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ العصیز انقلاب آئے گا اور ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں پھر لوگوں نے مجھ پہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ یہ تو کتاب آپ نے دی ہے ہاجی ابرار کو دے دی آپ نے وہ کونسی کتاب پڑے گا وہ محمد صاحب پڑ گئے ہم نے کہا یار بڑے افسوس کی بات یہ ہے لوگ یہاں سے بڑے بڑے بدمشوں کو رائی ونڈ نہیں لے گی جاتے رائی ونڈ میں جانے کے بعد وہاں پہ وہ لوگ سیدھیوں کے نہیں آتے وہ لوگ کنوں اور نماز سیکھ کے نہیں آتے یہاں آنے کے بعد وہ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں بن جاتے وہ اسلام کا جھنٹہ نہیں لے رہتے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آجی ابرار کے پیچھ سکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز جتانے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے پیچھ آیا ہم اس کے پابند نہیں ہیں انشاءاللہ وہ علماء کے قدموں میں بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز وہ علماء سے سیکھے گا اور باقی رہی بات ہم سارے ٹڑ جائیں گے علماء کھڑے ہیں اور ٹڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز لیبرل مقابلہ نہیں کرسکے گا آپ سب ہمارا ساتھ دیکھنے انشاءاللہ ساتھ دیکھنے انشاءاللہ اب بات یہ ہے کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے یہ والا مدرسہ اس کو تعاون کی بڑی سخص ضرور دیں کونے میں چھوٹا سا مدرسہ ہے لیکن چھوٹے سے مدرسے میں بڑا کام چل چکا ہے لہٰذا دیکھیں اپنی صدقات خیرات یہاں پر لازمی لاکر کے دیئے کریں آپ کے سامنے یہ میرا حقیٰ میں دوسرا پروگرام ہونے سال میں کاری صاحب مولانا صاحب ایک بچے میں کتنا خرچات ہے سارا خرچہ میں دوں گا جب یہ بچہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے گا یہ جہاں جہاں تک جائے گا اور آپ کی تعاون کے ساتھ یہ جتنی تبلیغ کرے گا جہاں پہ جائے گا کفر کے خلاف لڑے گا آپ کو سواب ملے گا میں ساگر کے طور پر ہم نے اب جو پڑا پجاب میں جا کر گئے وہاں پر پیسے درسری ہے کہ گئے ان لوگوں نے دیا ہے آج ہم یہاں پہ کھڑیں ہماری گردنیں کٹ جائیں ہم دین پہ سودا نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ پیسے کس نے دیئے ہمیں نہیں پتا کہ مدرسر کس نے چلایا لیکن جب تک ہماری آواز برگ ہوتی رہے گی اس وقت تک ان لوگوں کو اجر و سواب ملتا رہے گا آپ انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے سارے تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ جی اللہ تعاون سب کوئی جزا ہے علماء کرام بھی آتے ہیں مستقل ادارہ ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ادارے کو اور ترقی رسیب فرمائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی رسیب فرمائے یہاں سے وفاق بنے علماء بنے جو کچھ کہا سنا سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کے دو فیر رسیب فرمائے میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دن آخر ظلمت کے چہرے کو نوچو ڈالوں گا میں ایک دن آخر ظلمت کے چہرے کو نوچو ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جنو ہے مجھے اندھیرہ کچھ نہیں کہتا تلاتم خود بہت بیتاب رہتا ہے سلامی کو تیرام اچھا ہوتا دریہ کچھ نہیں کہتا